26 جولائی کو اس ایک اجتماع کو روکنے کا نتیجہ یہ نکلا اجتماع اتجاج میں بدل گیا خواتین جو ہے وہ اس کمپین کو لیڈ کر رہی ہیں وی وائی سی سے انہوں نے ایک بات کی کہ وہ اس اجتماع کو گوادر کے بجا کسی اور ڈسٹرک میں منقض کرے خاص کر مکران میں یا کہیں بھی اور گوادر میں اس ایونٹ کے دوران جو ہے وہ اشیاء خوردنوش کانے پینے کی اشیاء اور یہاں تک پانی کی قلت بھی پیدا ہو گئی تھی بلوچستان میں سیاسی کشیدگی وقتی طور پر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے بلوچستان میں دستہ دنوں ہم نے دیکھا کہ مختلف حضلہ میں بلوچ اکجیتی کمیٹی کی جانب سے اتجاج کا دائرکار وسیع کیا گیا تھا اور جس کے بعد بلوچستان بر میں ایک سیاسی کشیدگی ایک ماحول جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا 28 جولائی کو بلوچ اکجیتی کمیٹی کی جانب سے گوادر میں جو ہے وہ بلوچ راج مچھی کا انقاد کیا گیا تھا یعنی بلوچ قومی استماع بلوچستان کی صوبائی حکومت اور ذرہ انتظامیہ نے بلوچ اکجیتی کمیٹی کو بلوچ راج مچھی کے انقاد سے روکا اور یہ کہا کہ اغسط میں جو ہے وہ گوادر میں سیپے کے حوالے سے اہم منصوبوں کا افتداء ہونا ہے لیادہ ذرہ انتظامیہ کی جانب سے بی وائی سی کو کسی بھی اس طرح کے گیدرنگ کی اجازت نہیں دی گئی بی وائی سی سے انہوں نے ایک بات کی کہ وہ اس استماع کو گوادر کے بجے کسی اور ڈسٹرک میں منقعد کرے خاص کر مکران میں یا کہیں بھی گوادر میں اس ایونٹ کو اس استماع کو کرانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا بی وائی سی کے ایجنڈے میں مطالبات میں ایک بہت بڑا مطالبہ گوادر کے حوالے سے بھی ہے کہ سیپے میں جو ہے وہ وہاں کے مقامیوں کو روزگار دیا جائے بی وائی سی کی جانب سے باقیدہ پھر راج مچھی کے فوری بات جو ہے وہ ایک احتجاج کی کول دی گئی اور اس کے نتیجے میں جہاں جہاں اس بلوچ راج مچھی میں شرکت کے لیے کافلے گوادر کی طرف آ رہے تھے جنہیں زیرو پوائنٹ اور مختلف مقامات پر ایڈے روکا گیا اور اس کے بعد تمام شرکا جو کہ گوادر تک نہیں پہنچ پائے تھے انہوں نے وہی بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکوڈ کرائے اور وہی پر بیٹھ کے درنا دیا اور یہ درنا تیرہ دن تک جاری رہا اور اس دوران جو ہے وہ صبحی حکومت اور بی وائی سی کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور اس مذاکرات میں بی وائی سی کی جانب سے مطالبات پیچ کیے گئے اور برسان حکومت کی جانب سے کچھ مطالبات جو ہے وہ منظور جو ہے وہ نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے مذاکرات میں ڈیڑھ لوگ پیدا ہو گیا اور احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً تیرہ روز تک جاری رہا دس اگست کو جب یہ احتجاج ختم ہو گیا پھر اس کے بعد بی وائی سی کی جانب سے جو ہے وہ بلوچ راج مچھی کو گوادر کے بعد پھر تربت میں اس کا لکات کیا گیا تربت کے بعد پنجگور میں اور پھر اسی طرح سوراپ کلات اور مستونگ اور پھر کوئیٹا میں گیارہ آگست کو اتدام کیا گیا روز مہرب معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو گئی تھی بلکہ محتر ہو کے رہ گئی تھی اور گوادر میں اس ایونٹ کے دوران جو ہے وہ اشیاء خوردنوش کانے پینے کی اشیاء اور یہاں تک پانلی کی قلت بھی پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ نا صرف اس اشتماع کے شرکہ بلکہ جو گوادر کے جو مکین ہیں جو ریائشی ہیں انہیں بھی سکت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ گوادر میں جو ہے وہ عام طور پر اشیاء خوردنوش اس کے گوادر کی آبادی کے مطابق جو ہے وہاں پر سپلائی کی جاتی ہے تائیس جولائی کو اس ایک اشتماع کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیا گیا حکومت کی جانب سے اس کا نتیجہ یہ نکلا نا صرف یہ اشتماع احتجاج میں بدل گیا بلکہ پورے بلوٹستان کو اس احتجاج نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ مختلف دیگر صوبوں اور شہروں سے بھی لوگوں کی جانب سے باقعدہ اس احتجاج کی جو ہے وہ اماعت کی گئی مختلف کومپرس جماعتوں کی جانب سے مختلف سیاثی جماعتوں کی جانب سے بھی اس احتجاج کی اماعت کا اعلان کیا گیا کوئٹا میں بی وائی سی کی قیادت کی جانب سے جو ہے وہ اس احتجاج کے آئندہ کے لائے عمل کا بھی اعلان کرنا تھا لیکن کسی ناگ ناگزی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ اس احتجاج کو ختم کیا گیا اور آئندہ کے لائے عمل کا اعلان نہیں کیا گیا کہ اس کے بعد بی وائی سی کا کیا اسٹینڈ ہوگا صبح حکومت کے سامنے جو بلوچ ایک جیتی کمیٹی کی جانب سے مطالبات پیش کیے گئے تھے ان میں یہ تاکہ اس دھرنے کے دوران جتنے جو ہے وہ بی وائی سی کے عدداروں کو یا جتنے بھی اس میں شرکت کے لیے آ رہتے ہیں جن کو بھی گرفتار کیا گیا یا جتنے لوگ کے خلاف اف آئی آر کاٹی گئی ان تمام مقدمات کو ختم کیا جائے اور حکومت کی جانب سے بھی آمادگی ظاہر کی گئی ہے رضا مندی ظاہر کی گئی ہے کہ وہ تمام مقدمات جو ہے وہ خارج کریں گے اور دوسرا مطالبات بی وائی سی کا یہ بھی تاکہ اس احتجاج کے کنیکشن میں مستقبل میں بھی کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہ کیا جائے لیکن اس کمپین کی اس احتجاج کی اس مومنٹ کے خاص بات یہ بھی ہے کہ پاکس کے ملکی تاریخ میں شاید یہ پہلی تیاری کے پہلی کمپین ہے جسے خواتین جو ہے وہ اس کمپین کو لیڈ کر رہی ہیں اور ایک بلوٹستان جیسے پہاڑی علاقے میں گاؤں دیا دور درست سے خواتین بڑی تعداد میں اس احتجاج کا جو ہے وہ حصہ رہی ہے اور تیرا دن تک جب یہ احتجاج جاری رہا جب یہ پروٹیس جاری رہا جب یہ کمپیننگ کا سلسلہ جاری رہا تو بڑی تعداد میں خواتین بھی بڑی تعداد میں وہ اس کمپین کا جو ہے وہ حصہ رہی ہے بلوٹستان کے اندر جتنی بھی کومپرست جماعتیں ہیں جو کہ ملکی آئین کے اندر رہتے ہوئے جو سیاست کر رہی تھی یا جو پارلیمانی سیاست کرنے والی جو بلوچستان کی جو لوکل سیاسی جماعتیں ہیں ایک طرح سے وہ ساری جماعتیں نظر آ رہے کہ وہ غیر مقبول ہو گئی ہیں مارنگ بلوچ بی وائی سی جو کہ ایک غیر پارلیمانی ایک غیر سیاسی تنظیم ہے اور وہاں کے لوگوں نے بی وائی سی کو جوائن کر لیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی ایک طرح سے تو پارلیمانی سیاست سے ان کا اعتبار ہی ختم ہو چکا ہے دو دیائیوں سے اس سے زیادہ کے عرصے سے بلوچستان میں پارلیمانی سے وہ اپنے مسائل کا حل نہیں دیکھ رہا ہے اس وجہ سے ان کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ اب پارلیمانی سیاست میں ان کے مسائل کا حل موجود نہیں ہے اس لئے وہ بی وائی سی کے ساتھ جا کے جھوڑ چکے ہیں اور دوسری جانب بلوچستان میں بننے والی حکومتوں کو بھی وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو سیاسی ورکرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ غیر مقبول حکومتیں ہیں وہ ان کے ووٹوں سے منتخب ہو کے نہیں آتی لہٰذا ایک طرح سے بلوچستان میں بننے والی حکومتوں پر بھی وہاں کے جو سیاسی ورکرز ہیں وہ اکثر اپنے اتمی اعتماد کا اظہار کرتے ہیں یہ وجہ ہے کہ پورے ملک کے مقابلے میں بلوچستان میں جب بھی الیکشن میں جو ووٹنگ کا جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ واقعی صبحوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتا ہے پاکسن مسلم لیگ نون کے مرکزی رینو مکم نے ایک ٹویڈ بھی دیکھا انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان میں جو پارلیمنٹ کی پر بات کرنے والے پارلیمنٹ یا جاموریت کی آئین کی بات کرنے والے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بلکل غیر مقبول ہوتی جا رہی ہیں تو لہٰذا وقت آ گیا کہ جو ہے وہ کمرانوں کو حکومت کو جا کے مارنگ بلوچ سے بات کرنے چاہیے ورنہ ایسے ناؤں کے آلات ہی آج سے نکل جائیں کیونکہ بلوچستان میں تو مختمہ مزلہ میں جہاں جا مارنگ بلوچ گئی مارنگ بلوچ کا جو ہے وہ بہت بڑے کراؤڈ نے استقبال کیا مزید نیوز آپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کیلئے سبسکرائب کریں جون نیوز پاکستان